انٹریڈوسنگ ون پلس نائن دوستو 2020 ون پلس اور ون پلس کے فینس کے لیے کافی اچھا سامن رہا ہے کیونکہ اس سال ون پلس کی طرف سے کئی سارے ہمیں میڈرینچ کے ٹیگری کے افورڈیبل سمارٹ فون دیکھنے کو ملے تھے جو کی کافی بڑیہ سپیسیفیکیشنز کے ساتھ لانچ ہوئے تھے اور دوستو اب ون پلس کا ایک نیا سمارٹ فون بہتی جل لانچ ہونے والا ہے انڈیا میں جو کی ہوگا ون پلس نائن دوستو ون پلس کی طرف سے اس فون کے بارے میں کئی سارے لیکس اور رومرز نکل کے آ رہے ہیں اور اب اس فون کے آل موسٹ سارے سپیسیفیکیشنز کنفرم ہو چکے ہیں ساتھ میں دوستو اس فون کی رینڈر ایمیجز بھی لیک ہو چکی ہیں تو یہ فون دوستو کافی کمال کے سپیسیفیکیشنز کے ساتھ لانچ ہونے والا ہے انڈیا میں اور یہ فون ایک 5G فون ہونے والا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ون پلس نائن کے اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں اس کی پرائس کے بارے میں اور اس کی لانچ ڈیٹ کے بارے میں تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر بات کروں فون کے ڈیزائن کے بارے میں تو آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں فون کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی پریمیم ہونے والا ہے فون کی بیک سائیڈ میں آپ کو گلاس کا بیک دیکھنے کو ملے گا with glossy finish ساتھ میں آپ کو ملے گا quad camera setup فون کی فرنٹ سائیڈ میں آپ کو single punch hole curve display دیکھنے کو ملے گی دوستو اب بات کرتے ہیں فون کے کمال کے سپیسیفیکیشنز کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں فون کی display کے بارے میں فون میں آپ کو ملے گی 6.65 inches کی full hd plus fluid amoled 144 hertz کی curved single punch hole display جس پر آپ کو gorilla glass 5 کی protection دیکھنے کو ملے گی اور فرنٹ میں آپ کو in display fingerprint scanner بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو فون میں آپ کو کافی powerful processor ملنے والا ہے اسی وجہ سے فون کی جو refresh rate ہے وہ آپ کو اتنی high ملنے والی ہے اور ساتھ میں آپ کو display کی جو quality ہے وہ بھی کافی super دیکھنے کو ملے گی تو آپ کا جو experience ہونے والا ہے display کو لے کر وہ کافی بہترین ہونے والا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں فون کے camera کے بارے میں دوستو فون کی back side میں آپ کو quad camera setup ملے گا جہاں پر آپ کو primary camera ملے گا 48 megapixel کا اور secondary camera یعنی کے wide angle lens بھی آپ کو 48 megapixel کا ہی دیکھنے کو ملے گا تو camera کی جو quality ہونے والی ہے وہ کافی لاجواب ہونے والی ہے ساتھ میں آپ کو ایک telephoto lens اور ایک depth sensor lens بھی دیکھنے کو ملے گا اور دوستو اگر oneplus 9 pro کے camera کے بارے میں بات کریں تو وہاں پر آپ کو primary camera دیکھنے کو ملے گا 64 megapixel کا اور secondary یعنی کے wide angle lens دیکھنے کو ملے گا 48 megapixel کا تو oneplus 9 pro کی جو camera quality ہے وہ اور بھی زیادہ amazing ہونے والی ہے دوستو اگر front camera کے بارے میں بات کروں تو front camera ابھی confirm نہیں ہے لیکن کچھ rumors کے حساب سے آپ کو اس میں 32 megapixel کا front camera دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں phone کی main highlight یعنی کے اس کے processor کے بارے میں دوستو اس میں آپ کو ملے گا snapdragon کا triple 8 processor جو کی ایک نیا اور کافی powerful processor ہے اور اس processor میں آپ کو inbuilt 5G کا support دیکھنے کو ملے گا تو اس phone میں آپ کوئی بھی heavy سے heavy game آرام سے چلا پائیں گے ساتھ میں کوئی بھی heavy task کر پائیں گے آپ کو ذرا بھی lag heating issue اور hanging problem phone میں دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو اب بات کرتے ہیں phone کے operating system کے بارے میں phone میں آپ کو ملے گا android 10.0q کا operating system oxygen os کے ساتھ جس کی وجہ سے اس phone کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ one plus کا جو oxygen os ہوتا ہے وہ کافی زیادہ optimize ہوتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں phone کی battery کے بارے میں phone میں آپ کو ملے گی 5000 mh کی battery جس کے ساتھ آپ کو 50 watt کی warp charging کا support دیکھنے کو ملے گا تو phone کا جو battery backup ہے وہ بھی آپ کو کافی لا جواب دیکھنے کو ملے گا دوستو اب بات کرتے ہیں phone کے ram variant کے بارے میں تو phone میں آپ کو 3 ram variant دیکھنے کو ملیں گے پہلا variant ہوگا 6GB 128GB دوسرا variant ہوگا 8GB 128GB اور تیسرا variant ہوگا 12GB 256GB دوستو اب بات کرتے ہیں اس phone کی price کے بارے میں تو phone کا جو best variant ہونے والا ہے اس کی price آپ کو انڈیا میں 35 سے 40,000 روپے کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گی دوستو اب آخر میں بات کرتے ہیں phone کی launch rate کے بارے میں دوستو ابھی phone کی launch date confirm نہیں ہے لیکن یہ phone launch ہو سکتا ہے انڈیا میں جنوری 2021 کے mid تک تو دوستو میرے حساب سے یہ phone آپ کو price کے حساب سے کافی بڑیہ value offer کرتا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے اس phone کے بارے میں وہ مجھے comment box میں ضرور بتائیے گا تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے like کر دیجئے گا اور میرے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے بائے بائے